ماشاءاللہ سے دو بچے بہت بڑے ہو چکے اور ایک بچہ دنے چھوٹا ہے ابھی کات رہا بچہ بھی کات رہا ہوئے پہلے ہم لوگ آئے تھے اتنے چھوڑے چھوڑے بچے تھے ماشاءاللہ سے اتنے بڑے بچے ہو گئے چیل کے بچے کتنے خوبصورت لگ رہا ہے مطلب میں نے فرس ٹائم اتنے بڑے بچے چیل کے بچے اتنے قریب سے دیکھے ہیں اسلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ لوگ بھائی آج ہم دوبارہ سے اسامہ بھائی کے گھر موجود ہیں اور اسامہ بھائی کے گھر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہو گیا وہ مسئلہ یہ ہے کہ چیل کا ہم نے ولوگ بنایا تھا چیل کے بچوں کا ولوگ بنایا تھا تو ولوگ کے بعد کافی زیادہ کمپلین آئی محلے والوں کے طرح سے اسامہ بھائی میرے ساتھ ہیں السلام علیکم سر کیا مسئلہ ہو گیا اسامہ بھائی نے فوراں کال کی مشکات بھائی مسئلہ ہو گیا فوراں آپ پہنچیں بھائی مسئلہ یہ ہو گیا کہ محلے والے بول لے تھے کہ چیلے بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو گئی ہیں اور بچے بڑے ہو گئے اب بچے بڑے ہو گئے چار دن بعد ایک بچہ نیچے سے گر گیا نیچے گر گیا تھا نیچے گر گیا میری کار کے اوپر چھتیا چھوٹا ہے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو اس پیس ابھی آپ دیکھئے گا کم چاہیے تو اس وجہ سے بھائی میلس ہو چاہیے کہ اگر اس کی اکتا ہے آپ بتا رہے ہیں اٹیک وغیرہ بھی کیا محلے والے پر اٹیک وغیرہ تو بھائی یہ تو لازمی کری ہے مجھے چھوڑ کے تو سب کی دشمن ہو نہیں ہے سب بول لے بھائی اپنی چیل کو سمال لے کے جا اسامہ بھائی کی ایک دن کال آئی میرے پاس کہہ رہا ہے کہ ایک بودھا انکل لیچے سے گزر رہے تھے بچارے ان کی ٹوپی لے کے چلے گئے وہ کیا سینہ ہوا تھا بھائی وہ اکتا ہے جیسے پنجے مار کی ہے پنجوں میں اس نے یوگر کے پنجا مارا اس کی ٹوپی داگے والی تھی پنجے بھٹک سایی چاچا گنجے یوگر کے دیکھو چاچا کی ٹوپی گئی چاچا کو پدھے ہی نہیں چلا یہ ہوا ہے یہ ہوا کیا ہے تو محور کی طرح تو بھائی آپ لوگ جیسے کہ پتا ہے چیل جو ہے نا ایک خطرناک پرندہ ہے کوئی توتا نہیں ہے کوئی کبوتر نہیں ہے چیل ہے اور چیل جو ہے نا محلے میں جب رہتی ہے تو کافی زیادہ کبھی کبھی نقصان بھی کر دیتی ہے چونکہ کافی زیادہ یہ بھی disturb ہیں محلے والے بھی disturb ہیں چیل بھی disturb ہو رہی ہے کیونکہ محلے والے بار بار فتر مار مار کر اس کو بھگا رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ فتر گیا ڈھنڈے لے کے چھت پر کھڑے گو اچھا جب بھی کپلے ڈال لے آ رہے ہیں کچھ بھی ڈال لے آ رہے ہیں محلے میں اوپر لوگ چھت پر جاتے ہیں وہاں چیل اوپر سے کھڑ کے نکل لی ہوتی ہے ایک تو یہاں ڈیچے رہتا ہے بیچ میں یہ چودری چودری اب اس کو کرتا ہے اچھا وہ تو لستیادی بھلتا ہے میں چھوڑی لگا کے گھنسلا بھٹوں گا تو بھائی ہم نے یہ سوچا ہے کہ چیل اس سے پہلے کہ چیل کا گھنسلا کو یہاں کے توڑ دے یا چیل کو کوئی مار دے تو ہم اس کے بچے خود الگ کر دیتے ہیں اور الگ کر کے میں نے سوچا ہے کہ ایک بچے کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں اور ایک کی اسامہ بھائی لے لیتے ہیں اور ایک کی چیل خود لے لے گی ایک جو چھوٹا والا ہے نا وہ چار دو بڑے ہیں وہ دارہ صحیحت مند ہے صحیح ہے وہ یہ کہاں بچے آپ گھوڑ لو ٹھیک ہے ایک میں گھوڑ لوں گا آپ رہے بچوں کی طرح پہ لیں گے بلکل پیار ہم سے اور ان کو ٹرین کریں گے بلکل اور وہ جب بھی چھتے آتا تھا وہاں کے کندے بیٹھتی تھی کہیں پہ بھی اڑی ہوتی تھی اچھا وہ گلتا تھا آو اس نے ایک آواز جس نام سے دانہ کھلا تھا وہ آواز مارکا تھا آپ اس کو جیسا ٹرین کرو کے ویسی ٹرین ہوگی بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں جب میں بائک پہ بیٹھ کے جا رہا ہوں گا میرے کندے پہ چیل بیٹھی ہوگی اور ساتھ اڑتی بھی آ رہی ہوگی جب آپ ان کو خود پالوگے تو ان کے پروں کی شائننگ اور ان کا سائز ایسا گروہ ہوگا کہ آپ بول نہیں سکتے چیلے یا شائن ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں کہ چیل کے بچے کھاتے کیا گیا ہیں چیل کے بچے کلے جی مرگی کلے جی گوشت بھی کھاتے ہیں مرگی کے پوٹیں گوشت بھی کھلا سکتے ہو لیکن گوشت تھوڑا ہیبی ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ کی ادادر مرگی والا ایٹم کھاتے ہیں ٹھیک ہوگیا پورا سیٹ اپ ریڈی ہے اب چیل اپنے بچوں پر بیٹھی ہوئے اور بہت ہی خطرناگ موڈ میں ہے صحیح ہے تو ابھی ہمیں یہاں سے اٹھانا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں منظر کیا ہے بھائی دیکھیں یہ چیل یہاں پر بیٹھی ہوئے اور ابھی اچانک یہ حملہ کرے گی اچانک سے بسم اللہ او بھائی او بھائی او بھائی او بھائی یہ فل جو نا اٹیک کا موڈ میں دیکھیں انٹی جو نا انٹی کھڑی ہی ہے ان کو نا فل مارنے کے موڈ میں ہے چیل اور ان کے بچے چیک کریں اب ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے ہو گئے اسامہ بھائی تو بہت بڑے ہو گئے ماشاءاللہ سے اور چیل آپ چیک کریں چیل کتنے خطرناگ موڈ میں آگئی ہے اور یہ محلے والوں کو نا ایسی پریشان کر رہی ہوتی ہے بھائی پوری سیفٹی کے ساتھ میں آیا ہوں وڑی فینلی ہم نے اور یہ ہم نے چشما لگا لیا صحیح ہے سامہ بھائی اب سیفٹی ہو گئی ہے بھائی چیل نا بڑے خطرناگ موڈ میں ہے کیونکہ جب اس کے بچوں کو ہم اٹھائیں گے تو یہ ہمیں اپنا دشمن سمجھے گی حالکہ ہم اس کے دشمن نہیں ہے اس کے بچوں کو انشاءاللہ ہم خود پالیں گے اور بہت ہی پیار سے پالیں گے اس کو بہت محبت دیں گے ہم چانوروں سے بہت محبت دیں گے یہ ہے کہ ہم جتنی اچھی گئر کر سکتے ہیں ان کے ماں بھی نہیں کر سکتے صحیح بات ہے تو بہترین ہو جائے گا اور دیکھتے ہیں کس کا بچہ زیادہ اچھا ٹرین ہوتا یہ مشکات بھائی اور میرا چیلنج انشاءاللہ میرا بچہ ہوگا کیونکہ میں اس کی سپیشل گئر کروں گا انشاءاللہ میرا بچہ ہوگا انشاءاللہ میرا چیل کا بچہ ہوگا کیونکہ میں آپ کے ایک بابات ہوں میری بیگم نے بھی کہا تھا کہ آپ وہ بچہ لے کر آئیں میں اپنے حساب سے جیسے میں ماریا کو پالتی ہو نا ویسے میں چیل کے بچے کو پالوں گی تو بھائی اسپیشل کیئر ہوگی ماں بھی ملے گی باب بھی ملے گا اور آپ کو صرف آپ کے والے کو باب ملے گا میرے افسوس ہو رہا ہے میرے بیگم نہیں ہے آپ دعا کریں گے مجھے بھی کوئی ایسی محبت کرنے ہی مل جائے کیونکہ میرا کام یہی ہے لیکن وہ پرندوں سے محبت کرے گا میں بھی پرندہ پالوں گا آپ بھی آگا کون سے کبے چلے بھائی اب بہت ہی خطرناک کام کرنے والے ہیں چیل کے بچے کو اٹھائیں گے لیکن اسامہ بھائی ہم چیل کے بچے کو بھی چادر ڈال کے اٹھائیں گے ایسی اٹھائیں گے احساسی اٹھائیں گے محبت کرو مجھے معافی دے دو اللہ محبت کریں بھائی چادر مہتر ڈال دیں گے نہیں نہیں ایسی اٹھائیں گے آج یہ بھائی ایڈونچر ہے بھائی یہ بڑا خطرناک کام بولنا ہے ڈائریکٹ بغیر چادر کے اٹھانا بڑا عذاب ہے خیر پہنے جھاک کے تو دیکھیں کیا صورتحال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی پھل خطرناک موڈ میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھائی انکل بیٹھے ہوئے ان کو بھی کئی بار چیلنے مارا ہے چیلے اٹیک کے لئے تیار ہیں اور آپ چیک کریں ان کے بچے پیارے پیارے بچے ماشا اللہ سے دو بچے بہت بڑے ہو چکے ہیں اور ایک بچے دنے تھوڑا چھوٹا ہے یار ایک تو یہ اتنا نیچے ہے نا کہ یہاں پر کافی زیادہ جھکنا پڑھا ہے مجھے بچے بچے بھی کات رہا ہے بچے بھی کات رہا ہے بچے بڑا ہو گیا بچے ہوں گا رہا ہے بچے بڑا ہو گیا بچے ہوں گا رہا ہے کاؤ سم سے یوں کیا گیا ہے کیا بچے نے پہلے ہم لوگ آئے ہیں دنے چھوڑے بچے دیں اور ماشا اللہ سے دنے بڑے بچے ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ سم سے در لگا ہے کیونکہ اگر چیل کا پنجا بنجا آنک پہ لگیا تو میری آنکھ لے جا رہی ہوگی میں دیکھ رہا ہوں گا ایک آنکھ سے میری ایک آنکھ جا رہی ہے کانا بنجا ہوں گا میں مسکات خان کی جاگہ مسکات کانا ہوجائے گا مجھے معاف کر دو مجھے چھٹی دے دو مجھے اپنے گھر جانا ہے دیکھو کس طریقے دے گھرنا چھیکو آم چلو بھائی اسامہ بھائی اٹھانے والے ہیں او ایک بچہ اٹھا لیا او بھائی او بھائی او بھائی او بھائی بھائی فائنالی ایک بچہ اٹھا لیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ چیک کریں اس کا سائز خوبصورت خوبصورت ہو گیا ماشاءاللہ سے پہلے جب میں آیا تھا تھوڑا سے بچہ لگ رہے تھے یہ والے نا یہ دیکھیں بھائی اور ماشاءاللہ اس کے پر چیک کریں پر بھی کافی بڑے ہو گئے یہ دیکھیں کافی بڑے بڑے پر ہو گئے یار ویسے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہو گیا اسامہ بھائی یہ تو میرا ہو گیا صحیح ہے اس کو انشاءاللہ پالوں گا اور انشاءاللہ اس کو آزاد رکھوں گا بلکل کہیں 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 کہ میں نہیں رکھنا ہے اس کو میں نے سوچا گھر میں آزاد رکھوں گا جہاں جائے جہاں موج مستی کرنا چاہے کریں ابھی اوڑ تو نہیں سکتا نا نہیں نہیں ابھی کہاں سے اوڑے گا ابھی تو یہ چل نہیں سکتا اپنے پیر ہو گیا اچھا اور بیٹا کیسے اوڑھیں گے کالٹ ہو گی تو نہیں مجھے ایسا نا بچہ میروں پر حملہ کرتے اوڑے کچھ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں کہے گی بچہ ہے سنو بھائی وہ آری چیل آرہی ہے چیل آرہی ہے چیل آرہی ہے چیک کریں چیک کریں چیک کریں بھائی ان چینوں نے کافی مہلے والے کو پریشان کر کے رکھا ہے تم لوگوں مارا ہے ہاں سر بے مارا ہے اب بچے بتا رہے ہیں سر بے مارا ہے ان کے اے اب میں اٹھاؤں گا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھ گے بیٹھ گے بیٹھ گے چیل کا بچہ اٹھا لیا ہے الحمدللہ بھائی بہت ہی جان جوکوں میں کھیل کر بھائی اس وقت میری سانسیں اس قدر پھول رہی ہیں اور حالت اس قدر تائیٹھ بھی بھی نہیں کیونکہ میں نے چیل کے سامنے چیل کا بچہ اٹھائے سامو بھائی حالت تھوڑی یہ ہے اتنی اٹھائی ہے کہ کوشش کرے اس نے اتنی زیادہ لیکن آپ بچہ چیک کریں ماشا اللہ یہ بھی کتنا خوبصورت اور کتنا بڑا بچہ ہے مانشا اللہ سے یہ مہرہ ہے یہ آپ کا والا ہے نہیں یہ مجھے لینے لینے دونوں برابار ہیں لیکن اس کی ٹانگیں تھوڑی بلیک ہیں اس کی بھائی چیک کریں نہیں سہیے یہ میرا ہے یہ بھائی ہے یہ بڑا ہے ایک کام کرتے ہیں چلے بھائی اکڑ بکڑ بمبے بو اسی نوے پورے سو سو میں نکلا داگا چور نکل کے بھاگا یہ میرا یہ آپ کا چلے بھائی چیل کے دونوں بچے ہم نے اٹھا لیا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ان کی سپیشل کیر کریں گے گھر میں اور ان کو ٹیم کریں گے اپنے حساب سے انسانوں میں رہنے کا عادی بنائیں گے یہ والا بہت بڑے سائز میں بنے گا یہ والا میل ہے وہ والی فیمیل ہے پھر آپ اپنے میل کو انجی فیمیل کے ساتھ چلے ٹھیک ہے مجھے میں سے فیمیل ہی پسند ہے آپ کو میل پسند ہے نہیں مجھے میل پسند ہے مردوں میں چلے بھائی چیل کے بچوں کا فائنلی گوشت آ چکا ہے اور ان کو بھی ہم کھلا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ کھا رہے ہیں یہ مرگی ہے یہ کلیجی ہے کلیجی ہے بیچ دین ہوگیا اب جو انہیں ان کو کھلا کر ہم چیک کرتے ہیں پیچھے سے چیل کے آواز بھی آ رہی ہے کیونکہ فل غصے ہمیں اس وقت لیکن ہم کیا کریں بھائی مہلے والے اس قدر پریشان ہیں اور چیل نے اکثر گھوسلا بناتی ہے اوپر جگہ پہاڑوں پہ بناتی ہے بلڈنگ کے ٹاپ پہ بناتی ہے لیکن میں نے فرس ٹائم دیکھا کہ چیل نے گھوسلا بنایا ہے گھروں کے بیچ میں بلکل نیچے تو بھائی یہ الگ یہ ریئر سین ہوگا ہے لیکن اس کے چکر میں مہلے والے بہت زیادہ پریشان ہوگا ہے تو ابھی ہم ان کو کھلا کر چیک کرتے ہیں کہ گوشت کھا رہے نہیں کھا رہے پیٹ بڑا بھائی اس کا ابھی نہیں کھا رہا اسامو بھائی کتنے مہینے کے ہوں گے ابھی یار یہ مشکلتے ایک مہینے کے بھی نہیں ہیں ایک مہینے کے بچے آپ جب ریڈیو بنانے آئے تھے جب یہ انڈے میں سے نکلے تھے انڈے میں سے نکلے تھے جب پالے کے ساتھ سے نکلے تھے ہم نے ناکل فائل کرتے ہیں پریسی ان کے نیل فائل کر لیں گے کرنے پڑے گے کر لیں گے بھائی وہ بھل 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 بھی نہیں چھوڑیں گے صحیح 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 بھائی اب ان کے چیک کریں پرز بغیرہ پرز او مائی گوڑ انگلیش یہ چیک کریں ماشا اللہ کتنے بڑے ہیں اور بچپن سے ان کے پروں میں ایک حیبت ہے جیسے ایک مرگی کے پروں ہوتے ہیں کیوٹ کیوٹ سے ہوتے ہیں ان کے پروں میں ایک حیبت ہے ایسا لگڑا ہے کہ آہ بیٹ کر دی بھائی دیکھیں ہمارا پہلا توفہ آ چکا ہے ہمارا پہلا توفہ آ گیا ہے پہلی بیٹ انہوں نے کر دی ہمارے پاس اب انشاءاللہ ہمارے پالتو بن جائیں گے بھائی کھانا دے رہے ہیں چیل کو آجاو آجا 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 کھایا اوہ شاپشے مزا آگیا کھالی سارے کھالی جانوروں کو کھلا کرنے کے دل کو خوشی ہوتی ہے اور انشاءاللہ جب اس کے بچے ہم پالیں گے پھر ہم اس کی ماں کو دکھائیں گے دیکھو تمہارے بچے ہم نے کتنے بڑے کر دی ہے بھائی سینگ یہ ہے کہ اسامہ بھائی نے بتایا ہے کہ یہاں سے اس جگہ سے چیل کے بچے دو بار گر بھی چکے اور نیچے سے پھر یہ اٹھا گے لائے کافی زیادہ زخمی بھی ہو چکے تھے تو اس لیے چیل کے بچے یہاں پر بلکہ سیکیور نہیں تھے تو اس لیے ہم لوگ اس کو لے کے گھر جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو لے کے خود ہم لوگ پالیں گے اور کوشش کریں گے اس کو بڑا کریں اور بڑا کر کے اگر یہ آزاد کرنے کے لیے ہوئے اگر آزاد کرنے کے قابل ہوئے تو آزاد کر دیں گے اگر پال لے کے قابل ہوئے تو پال لیں گے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو بہت جلدی بڑا کریں اور اس کو اچھی ڈائٹ دیں اچھا خیال لکھیں اور جو بھی اس کو temperature چاہی ہوتا ہے وہ پورا کا پورا اس کو ہم دیں بھائی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جو تیسرا چیل کا بچہ ہے وہ ہم نے کیوں نہیں اٹھایا تو بھائی اس لیے نہیں اٹھایا ہے کیونکہ تیسرا چیل کا بچہ تھوڑا چھوٹا ہے اگر ہم نے ابھی اس کو اٹھایا تو وہ بہت جلدی مر جائے گا تو اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا تاکہ وہ ماں اس کو بڑا کرے جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو ہم یہاں سے اس کا بچہ اٹھا کے اسکا گوشلہ ہم یہاں سے ہٹا دیں گے تاکہ جتنے بھی مہلے والے ہیں وہ پریشان نہ ہوں یہاں پر مہلے والوں کو اس قدر پریشان کر کے رکھا ہے چیل نے یہ بچہ بتا رہا ہے یہاں اپنی اس کو بھی پنجے بنجے مار رہے ہیں سر پہ بنجے مار رہے ہیں اس کو دو بار بتا رہے ہیں کیا ہوا تھا مہتے بس bliver بدد آور تھا اچھا خون نکلا تھا نہیں پھر اچھا یہ سارے چھتوں والوں کو مار رہی ہے اچھا سائی 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 تو بھئی بچہ بات آ رہا ہے کہ کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیلی چیل اور بہت زیادہ پریشان کیا ہے تو بھئی اسلام بھی ہمارے یہ کہتے ہیں کہ وہ جانور جو انسانوں کو پریشان کر رہا ہے اس کو شہر سے دور کر دینا چاہیے تو اس لیے ہم نے اس کے بچے اٹھا لیے انشاءاللہ خود پا لیں گے اور چیل کو یہاں سے ہم ہٹا دیں گے چیل کا ہی بڑی جگہ پہ گھوستہ بنا لے گی بھئی آپ چیک کریں چیل کے بچے کتنے خوبصورت لگ رہا ہے مطلب میں نے فرس ٹائم اتنے بڑے بچے چیل کے بچے اتنے قریب سے دیکھے ہیں ماشاءاللہ سے اتنے پیارے لگ رہے ہیں ان کے آپ بال چیک کریں ان کی آپ خوبصورتی چیک کریں کتنے خوبصورت خوبصورت پرنگے نگل چکے ہیں اسام بھئی آپ کہاں پہ رکھو گے اس کو کیج میں رکھو گے یا کھلا رکھو گے مجھے پہچان اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے صحیح ہے دیکھیں یہ بڑا ہے یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے دوبارہ سکوچیں لے کہ آپ فس رہے ہیں یہی میں بلنا ہوں کہ آپ کو پہچان کیسے ہو رہی ہے اب دوبارہ ہم لوگ کنفیوز ہو گیا کہ کون سا میرا بچے ہیں میرا بچے نہیں کون سا میرا چیل کا بچے اور کون سا اسامہ بھائی کا مجھے تو پتا ہے آپ کو پتا ہے بھائی دیکھیں جس کا ویٹ زیادہ ہے وہ میرا بچے صحیح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اب آپ بتائی کا میں صحیح بتا رہا ہوں غلط بتا رہا ہوں ٹھیک ہے چلے بھائی یہ والا میرا ہے یہ والا میرا ہے صحیح بتائے ملکل صحیح بتائے اچھا یہ میل ہے یہ فیمیل ہے اصل میں میں نا ویٹ دیکھ کے چیک کر رہا ہوں کہ ویٹ جس کا زیادہ ہے وہ میں نے لیا ہے دیکھیں اسامہ بھائی اگر یہاں پر بیٹ کر دینا آپ کا صوفہ خراب ہجائے گا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں عادت ہو گئی ان سب چیز ہو گئی یہ بھائی ٹرین کرا بھائی بچہ بچہ ٹرین ہے اسامہ بھائی کے گھر میں بچہ بچہ اس طریقے سے دیکھیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو اچھا ہے پال لوگ ہے نا اس کو کیا گھلا ہو گیا آپ کیا گھانس گھوشت بھول ہے اچھا گھوشت بھول ہے بچے کو پتا ہے مدب چیل گھوشت کاتی ہے کیا گھلا ہو گئے گھوشت وہ دیکھیں وہ گھوشت نیچے سے نکال دیا یہ نیچے سے پورا یہ دکھاؤ اسامہ بھائی کا کارپیٹ اس کی ماشاء اللہ سے ہو چکی ہے فل ٹائیڈ والی یہ بیٹ نہیں نہیں تازہ تازہ بیٹ یہ چکر ہے آپ نیچے سے سوچو آپ کے گھر میں ایسے چیل کے بچے بیٹے کرتے پھر رہے ہوں بیڑی اممہ مجھے برداشت نہیں کر رہا چیلو گا اور ایسے برداشت کے لیے یہ بتائیں کہ کتنے عرصے بعد یہ بڑے ہو جائیں گے یہ اڈلڈ ہو جائیں گے تین مہینے بعد تو بھائی تین مہینے بعد ہم ولوگ بنا کے آپ کو دکھائیں گے اور یہ دکھائیں گے کہ اسامہ بھائی کا چیل کا بچہ زیادہ سٹرونگ ہے یا میرا والا